حکومتی وزراء میں ابھی تک گلے ملنے اور مبارک بات دینے کا سلسلہ جا رہی ہے جی جی یہ مبارک بات عید کی نہیں ہے آئے میں معاہدے کی ہے اور تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کے شہراؤں پر دوڑنے لگے گا یہ اسی طرح ہے کہ مریض کا وینٹی لیٹر ہٹائے جانے پر شادی آنے بجانے شروع کر دیے جائیں اور اس ڈھول ڈھمکے سے شاید ووٹر تو خوش ہو جائیں گے لیکن کرس کے مرض میں مبتلا معیشت کو ٹھیک ہونے میں ابھی لمبا عرصہ درکار ہے اور معیشت کو صدارنے کے لیے جو کام ضروری ہیں ان کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے ٹیکس اصلاحات سے لے کر نیم مردہ سرکاری اداروں کے نقصان تک اور پھر تجارتی خسارے سے لے کر غیر پیداواری اخراجات میں کمی تک بہت کچھ کرنا ہے جو میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ابھی تک نہیں کیا جا رہا حلوہ پکائے آئی ایم ایپ ڈیل کو لے کر سٹاک مارکٹ نے آج سب سے لمبی چھلانگ لگا دی ایسی تیزی دکھائی کہ سارے ریکارڈی ٹوٹ گئے اور کل تک جہاں یہ سرک بطیاں چل رہی تھیں اب سب بطیاں چرملانے لگیں ہیں لیکن یہ جو تیزی ہے یہ حقیقت ہے یا سراب ہے دیوالیے سے بچنے پر سکون کا سانس کہہ لیں یا پھر معاشری ترقی کی مستحقم بنیاد کہہ لیں پاگل سمجھا میں قوم کو آپ لوگوں نے میں ان پاکستانیوں کو جائل کہتا ہوں نا تو ان پاکستانیوں کو لگتی ہے جوردست والی مرچے اور یہ چیخیں مارتے ہوئے اچھلتے پھرتے اور پھر مجھے دیکھے جاتے ہیں موٹی موٹی گا لیا اور میں ان پاکستانیوں کو جائل کیوں بولتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانی ریپورٹر ہے شویب چودری تو یہ بندہ پبلک میں جاتا ہے پاکستان کی عوام کی بیچ میں جاتا ہے پاکستان سے سوال جواب کرتا ہے انڈیا پاکستان سے ریلیٹڈ لیکن پاکستان کی عوام اس کو کیا سمجھتے ہی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا پاکستان کی عوام جائل نہیں مہا جائل ہے انڈیا کی بات کرنے والے کوئی انڈیا کا ایجنٹ گھدار تیک لگانے میں دو میٹ لگاتے ہیں اور یہاں تک مارک اٹھائی بھی کر دیتے ہیں مارک اٹھائی بھی اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ ایک نمبر کے جائل ہوتے ہیں تو میں جب ویڈیو ریکارڈ کرنے جاتا ہوں سمٹائنگ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے سیچویشن بنتی ہے کہ ہم کیمرہ پر ریکارڈ تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کرتے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھ کر حیران رہتے ہیں اگر آپ کو دکھایا جائے تو آپ بھی حیران رہیں آپ کو آئیڈیا ہو کہ پبلک میں جا کے سوال کرنا اور وہ بھی انبائس رہ کے سوال کرنا کچھ آسان نہیں ہوتا آپ کو بلکہ میں ایک اگزیمپل دکھاتا ہوں یہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس کلپ کو آج میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے ایکسپریشن سے یہ لگتا ہے کہ آپ پیڈ کونٹنٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الزامات ان کو یا کچھ غصہ ہے وہ یہ میرے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم آپ تک کن جائیں گے السلام علیکم والیکم السلام مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی مجھے بولا کہ آپ پیڈ کرتے ہیں نہیں نہیں آپ وہ والے کوئیسٹن ریپیٹ کریں لازم جو انڈیا کے اوپر آپ نے کیا تھے میں تو بول رہا ہوں بھائی آپ نے لازم وی لاغ جو کیا ہے وہ بولیں آپ بھائی میرا تو ہر دوسرا تیسرا کوئیسٹن انڈیا بھائی کہ مسلمان یہاں پہ محفوظ ہیں کہ وہاں پہ محفوظ ہیں یہ ویڈیو مجھے سردیو کا لگ رہا ہے لیکن مندین نے پبلیش اپ کیا ہے یہی سوال میں دوبارہ ان سے کرتا ہوں مجھے بتائیں مسلمان پاکستان میں بہتر ہیں یا انڈیا میں بہتر ہیں مسلمان ہر جگہ میں بہتر ہیں ایک منٹ ایک منٹ آگے آپ وہ والے ایکسپریشنز دیں جو وہاں پہ آپ دے رہے تھے کہ پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے ہوئی ہیں اور یہاں پہ ایک منٹ کٹے نہیں پیسے ہیں اب آپ کٹے ہیں نا نا آپ انٹرسپڈنا نا نا شکنے آپ یہ نا کریں اور Οدر نہیں دیکھنا آپ نے میرے مرے ہاتھ کا بتا کرنٹ سیچوسن کیا ہے اگرناPiedیا میں آپ مجھے بتائیں آپ صحب ہی ہیں و بھائی آپ صحبی ہیں میں آپ کو چلیں آج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنٹ سیچوریشن کیا ہے اگرناPiedاP shooting میں اپنی زبانی نہیں عمران خان صاحب کی زبانی بتاتا عمران خان کو نہیں بیچ میں میری بات سنین موسلمان ہمیشہ بیتے جب زیادہ بیتر لڑتا ہے آپ مورالی ڈاؤن کرتے ہیں پاکستان ایک دفعہ ڈاؤن ہوئے گا تو پھر زیادہ ڈاؤن ہوئے گا نہیں کر چکی ہیں جو آپ کے جن کے لیے ویلوگ کرتے ہیں کنوں نے کن کے لیے کرتے ہیں تو آپ اپنے پرانے ویلوگ نکالیں دنیا دیکھ رہی ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بتائیں یہ کہ آپ ہمیشہ نیگٹیو ویلوگ کرتے ہیں اور نیگٹیو پوزیٹیو آپ کے دو نمبر بات کرتے ہیں آپ دو نمبر سوال آپ کا ہمیشہ غلط نہیں ہے آپ کو ہمیشہ ملے ایڈیئر تھے ان کو پتہ ہی کچھ ایڈیا میں بتائیں مسلمانوں کے یہ پرسو کیا ہوا ہے زبردستی مذہب چینج کروا رہے ہیں آپ کا پتہ نہیں آپ صرف لگے وہ کمپیر کر رہے ہو وہ بھائی جیسے ہماری حالت کے بیچے نا انڈیا نے سارا بیڑا کر اس نے شامل ہے وہ ٹھیک ہے پھر عمران خان صاحب ہر اپنی سپیچ بھی انڈیا کو کیوں نہ رہے بیس میں عمران خان صاحب کیوں اگزمپل دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے میں اگزمپل دو میں گل سو ہے ابھی اپنا اگزمپل دے وہ ٹھیک ہے میری بات سنو عمران خان صاحب کا نام ابھی نہ لو وہ تو بڑی اوپر کی بات آپ نے شروع کریں آپ نے میرے لیے بیلوگ سٹارٹ کیا تھا یہ تو میرا چھوٹے بھائی میں اپنی بھائی میں بولوں گا آپ کا کہوہ سوال کریں میں نے جواب دینا ہے کنکلوٹ کریں بات کو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھی دوست کر رہے ہیں ہمیں کمپیر نہیں کرنا چاہیے کمپیر نہیں کرنا چاہیے اگر کمپیر کرنا تو آپ یہ کمپیر نہ کریں کہ پاکستان میں مسلمان بہتر ہے اگر الحمدلہ یہی بہتر ہے یہاں پر میں سوال پوچھا مجھے بات کرنے دے لیٹ می ٹوک مجھے بات کرنے دے میں ایک منٹ ایک منٹ چاچا ایک منٹ چاچا کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کو یا اسلام کو کمپیر نہ کریں اسلام یہ دیکھیں اسلام میری بات سننے نا یہی بات ہے یہی بات نہ پکڑو میری بات سننے پکڑو وہ بچہ ہے اس کو نہیں باتا پاکستانی نہیں ہے ٹھارہ ساتھ سے اوپر ہے الحمدللہ بولیں یا بولیں آپ پتہ کیا کرتے ہیں میں بات کرنے لگتا نا ہاں انجن نہیں ہوں نا مجھے بات کرنے دو اپنی بات کرنے دو یہ مجھے بتا میں نے غلط کر رہا ہوں یا صحیح آپ بات کمپلیٹ ہی نہیں ہونا دے رہی میری ایک منٹ چلاؤں میں آپ دیکھیں گے چلانے اپ بات چاہر جو آپ بات چاہر جو آپ کامریہ اتر لائی ہے نا اتر لائی اتر لائی ہے اتر لائی ہے یہاں پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یا یہاں پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ان سے ہی ان سے ہی کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں آپ پہلے بھائی آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں پیارے ہیں الحمدللہ آپ میرے بھائی ہیں مجھے مجھے اتر لائی ہوتے سکران مجھے میری سکران مجھے ان سے ملےٰہ پاکستان میری سکران آپ کرتے ہیں میرے بھائی ہیں آپ اس کا سکران کیسے دیں گی آپ مجھے پھر کہاں سے ملے گا آپ آپ نیگٹیو نہ کیا کرو آپ بھائی بات کیا کرو او بھائی ہے اتناکار ٹھیک ہے بھائی آپ کو یہی دے رہے ہیں ہاں بھائی آپ جی تو آپ نے یہ کلپ دیکھا تو یہ ہے پاکستان کی سوپر جاہل آواں پھر یہی پاکستانی میڈیا کے اندر آگے بولتے ہیں ہندوستان پانچوں نمبر کی ایکنومی بن گیا کیوں بن گیا ابے جائے لو تمہاری حرکتیں دیکھ لو یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والے بھائی آپ کو اکثر دوسرے چینلز پہ بھی نظر آئیں گے جو انڈیا پاکستان پہ ریاکشنز پناتے ہیں تو وہاں پہ ہی آپ کو انڈیا کی تحریف کرتے نظر آئیں گے وہاں پہ ہی آپ کو اکثر مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی اچیومنٹس کے بارے میں بتاتے نظر آئیں گے یہاں سے اور بھی بہت چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ جو اگر میرے ساتھ بحث ہوتی ہے کسی کی یا میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس بات کی تو میں گارنٹی لے سکتا ہوں جور سے گارنٹی لے سکتا ہوں کہ ایسی کلپس اس کے پاس میں اور بھی بہت ساری ہے لیکن یہ چلاتے نہیں ہے کیوں کیونکہ چلائیں گے تو پاکستان کی عوام کی جو اصلی چہرہ ہے نا وہ سامنے آ جائے گا اور کئی نہ گئی پاکستان میں پھر ان کو بھی دکت ہوگی اور دیفینیٹلی دکت ہوگی ہی ہوگی کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ لوگ اپنا کہہ لگے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سلیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جاہین ویڈیو مات رہم جاہ شرہم جاہ شرہم جاہ شرہم